ایجن ہاؤسنگ کے متاثرین ایک مرتبہ پھر نیب آفیس کے باہر پہنچ گئے گھروں کے نام پر فروڈ کرنے والوں کے خلاف احتجاج متاثرین کی پلی بار کی نامنظور ڈاکٹر امجد کو گرفتار کرو کے نارے چیئرمن ناب جسٹس ریٹائیڈ جاویر اقبال کی لہور نیب آفیس آمار ڈی جی ناب شہزا سلیم کی بڑے کرپشن کیسز پر چیئرمن ناب کو بریفنگ چیئرمن نے ضروری ہدایت چاری کرتی سرکاری ارازی واگزار نہ کروانے پر لاہور ہائی کوٹ افسران پر برہم ڈی سی گجراوالا کی سرسنشت چیف سیکیٹری صاحب افسر اتنے قابل ہوتے تو آپ کو بلانے کی ضرورت پیش نہ آتی چیف سیکیٹری نصیم کھوکر کے پیش ہونے پر عدالت کے ریمارکس جاستہ شاہد وحید کی سربراہی میں دور اکنی بانچ نے چیف سیکیٹری کو کشمیر کالونی گجراوالا کی سرکاری ارازی واگزار کروانے کا حکم دے دیا سیالکورٹ سے کوئلہ نکالنے سے متعلق کیس کی سبات ڈی سی سیالکورٹ اور اسسسٹنٹ ڈیریکٹر مائنز عدالت میں پیش آپ لوگوں نے شہریوں کو پھنساک رکھ دیا ہے ہائی کوٹ ڈی سی اور اسسسٹنٹ ڈیریکٹر پر برہم کس کانون کے تحت آپ نے کانٹریکٹر کے کام میں رکاوٹ ڈالی کانون کے قلاب برزی کسی صورت برداشت نہیں جسٹس امیر بھٹی ڈی جی مائنز چودہ نبمبر کو طلب اگر کہیں دوبارہ تو جاوزات قائم ہوئیں تو نشان دہی کریں سینئر وزیر عبدالعلم خان نے عوام سے اپیل کر دی کہتے ہیں میٹرو ٹرین چلے گی منصوبے کے لیے تین سو ارب کسی کے گھر سے نہیں آئے شہباز حکومت نے پرویز الہی کے منصوبے روکے ہم ایسا نہیں کریں گے پنجاب کو کلین این گرین بنا کر دھم لیں گے میڈیا سے گفتگو مشن کلین لہور اکتالیس میں روز لنڈا بازار، لوہا مارکٹ اور دیگر علاقوں کی باری املے نے چھوٹی اور بڑی مشینری سے تھڑے شیڈز اور دیگر تجابوزات میں سمار کر دی اچانک آپریشن پر لنڈا بازار میں تجابوزات کے ذمہ دار موتکتے رہ کر لیسکو کاہنا سب دیویزن کا بچلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن، ڈائریکٹ سپلائی لگا کر بچلی چوری کرنے والے دو بچلی چور رنگ کے ہاتھوں گرفتار چھے نے موقع سے دوڑ لگا دی زلائی انتظامیہ کے ٹیوے اور پولیس کی بھاری نفری نے بھی آپریشن میں حصہ لیا آئی جی پنجاب امجر جاویز سلیمی کو وردی پر بیچز اور ریبن غلط لگانے پر تنقید کا سامنا اپنی ہی فورس کے ہلکاروں نے سوشل میڈیا پر تنقید شروع کر دی بیچز نہ لگانا معمولی بات یا پھر قابل سزا سوشل میڈیا پر اہلکار کی اپنی اپنی رائے سوالات کے امبات لگا دیے لٹیے کے چوکدار کا صرف ایک بلوک سے دوسرے بلوک میں تباطلہ ہوا صبح وزیر نے پرانسفر روپنے کے لیے سپارش کر دی وزیر انسانی حقوق ایجاز اسلم کا دیجی لٹیے کو سپارشی مراسلہ صرف انسانی ہمدردی کے بنیاد پر سپارش کی وزیر انسانی حقوق نے لیٹر لکھنے کا اعتراف بھی کر لیا صبح وزیر خزانہ مقدوم حاسم جمع بک سے ورلڈ بانک کے وقت کی ملاقات جاری اور آئندہ پانچ سالہ منصوبہ جات اور پارٹنرشپ کے منصوبوں پر تباطلہ خیال موجودہ حکومت کی ترجیحات کے مطابق منصوبہ جات میں سرمایہ اور مشاہدت کی پیش کر پبلک پارٹنرشپ کو بہتر بنا رہی ہیں وزیر خزانہ اور کینگ ایڈور ملکل یونیورسٹی اور فیزیو تیرپی میں تقریف صبح وزیر سنت میاستم اتبار میں مانے خصوصی تھے کھیلوں میں کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے موسیقی